اور اس دھنے آشا کی ارثات اپنے مہان پرمیشر اور ادھار کرتا یشو مسیح کی مہیمہ کے برگٹ ہونے کی پرتکشہ کرتے ہیں دیکھے یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جو مسیح کو نہیں جانتے ہیں اور ان کے منوں کے اندر ڈر ہے مسیح یشو کے آنے کا آپ ڈرے ہوئے ہیں آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کا نیائے ہوگا آپ ڈرتے ہیں کہ آپ کھڑے نہیں رہ پائیں گے آپ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا ادھار نہیں ہوا ہے اور پھر دوسری طرف وہے لوگ ہیں جو پربیشو کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں بڑی امید کے ساتھ کیونکہ آپ تیار ہیں اور آپ اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ تھک گئے ہیں اور تیار ہیں گھر واپس جانے کے لیے ہر صبح جب میں اٹھتا ہوں میں پرمیشر کا دھنیوات کرتا ہوں کیونکہ شاید 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 آج کا ہی دن باقی ہو لیکن دیکھیں یہاں پترس کیا کہتے ہیں دوسرا پترس ادھائی تین وچن تین میں اور یہ پہلے جان لو کہ انتیم دنوں میں ہنسی اپہاس کرنے والے آئیں گے جو اپنی ہی ابھیلاشوں کے انصار چلیں گے ہنسی اپہاس لوگ ہستے ہیں اس وچار کے ساتھ کہ پربو یشیو دوبارہ آئیں گے ہم یہ یقین نہیں کرتے وہے کہتے ہیں وہے اپنی ابھیلاشوں کے انصار جی رہے ہیں اور وہے نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی انہیں ان کی پاپ بھری زندگی سے پریشان کریں وہے اسی میں خوش ہیں وہے ان ساری ٹی وی پروگرامز کو مسنی کرنا چاہتے ہیں جو وہے دیکھتے ہیں اس لیے وہے اس وچار پر ہستے ہیں کہ پربو یشیو آئے گا اور ساری دنیا کا نیائے ہوگا اور کہیں گے کہ اس کے آنے کی پرتیگیاں کہاں گئی وہے دو ہزار سالوں سے اس نے آنے کا وعدہ کیا ہے لیکن ابھی تک وہے نہیں آیا ہے وہے نہیں آئے گا آپ مسیحوں کو ایک جھوٹی تسلی دی گئی ہے وہے تو جان بوجھ کر بھول گئے ہیں آپ جان بوجھ کر بھولے ہوئے ہیں پرمیشر کے وجن کے دوران سے اکاش پرچین کال سے موجود ہے اور پرتیبی جل میں سے بنی ہے اور جل میں ستھر ہے اور انہی کے دوران اس یگ کا جگت جل میں ڈوب کر ناش ہو گیا پرمیشر کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کا جل پڑے کے ساتھ ناش ہوا تھا تو آپ نسچے جان سکتے ہیں کہ نیائے پھر سے آنے والا ہے یہ نو کے سمیے میں آیا جب لوگ ہستے اور اس کا مجاک اڑاتے تھے نیائے کا دن بہت جلد آ رہا ہے آج بھی لوگ ہستے ہیں اور مجاک اڑاتے ہیں لیکن ہم جو مسیحیشو کو جانتے ہیں ہمارے لیے یہ ایک دھنے اور ایک بڑی آشا ہے ساری پیڑاؤں کا خاتمہ یعنی end ہو جائے گا سارے آنسوں پہنچ ڈالے جائیں گے ایک نئی دھرد اور ایک نیا آکاش ہوگا اور آپ اور میں وہاں پر ہوں گے جہاں راجاؤں کا راجہ پربوں کا پربو پربو یشو دعوت دے گا جسے میمنے کا بیہا کہا جاتا ہے جب بیداغ کلیسیا نئے سرے سے پیدا ہوئے وشواشی اور مسیحی کی دہے تیار ہوں گے اس دلہن کے ساتھ جو دلہے سے ملنے کے لیے تیار ہے میری شیٹ ریزرڈ ہے پکی ہے اسے خریدا گیا تھا سونے اور چاندی سے نہیں ورن پربو یشو کے بہو ملے لہو کے ساتھ کیا آپ کی شیٹ پکی ہے ریزرڈ ہے کیا آپ وہاں پر ہوں گے ابھی چن لو بائبل کبھی بھی آپ کو کل کا وعدہ نہیں کرتی ہے آج ہی آئیے وقت آپ کے لیے فیصلہ کرے گا اگر آپ اپنے لیے آج فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کہنے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا تین باتیں آپ کو پسچا تاب کرنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے وچاروں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں اپنے گناہوں کو ماننا اور یہ سمجھنا کی پرمیشر کی نجروں میں یہ کتنے گنونے ہیں پرمیشر کے پرتی اپنے وچاروں کو بدلنا کہ اب میں اپنی پوری طاقت اپنے بل اور اپنی جان کے ساتھ اس سے پیار کروں گا اسے میں اپنے جیون میں پہلا ستھان دوں گا اسے میں پہلے ستھان پر رکھوں گا اور وہاں میرے لیے صرف پربو ہی نہیں ورن میرا مالک بھی ہوگا آپ شاید کسی چرچ کا حصہ ہوں یا نہ بھی ہوں آپ شاید چرچ میں کوئی سیوہ کرنے والے ہوں لیکن پرمیشر یشو مسیح کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ مجبوط نہیں ہے تو آپ پسچت آپ کریں اور دوسرا ہے وشواش کے دورہ یشو مسیح کو گریہن کریں جس کا مطلب ہے کہ اپنا سارا بروسہ صرف پربو یشو پر ہی رکھیں اور تیسری بات اس کے پیشے چلیں ایک سچے اور وفادار ششے کی طرح اور اس کے وچنوں کا پالن کریں جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت بڑا بدلاو ہوگا اور یہ فیصلہ اب بھی کریں